اسلام علیکم دوستو یہ ایک نال کا گھر ہے جس کی لوکیشن ڈی ایچ اے فیسکس لاہور ہے روائل کلاسیکل ڈیزائن میں تیار کیا گیا یہ بہت ہی خوبصورت اور شاندار گھر ہے اکوموڈیشنز کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو اس گھر میں ٹوٹل پانچ ماسٹر بیڈ رومز ہیں سیمی فرنش یہ گھر ہے ڈبل یونٹ میں اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس گھر میں آپ کو دو ٹی وی لانج ملتے ہیں اور اسی طریقے سے تین اس میں کچنز ہیں کافی ساری اس گھر کے خصوصیات ہیں سب سے پہلے فرنٹ ایلیویشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کلاسیکل ڈیزائن میں فرنٹ ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے فرنٹ کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو خوبصورت ونڈوز ہیں دونوں ونڈوز کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو فرنٹ پر بیلکنیز ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں گھر کے باہر تو یہ خوبصورت آپ کا ایکسٹرنل لان ایریا ہے اور اس سائیڈ پہ یہ کاریم پہ ریا ہے اور یہ گیریج کی خوبصورت انٹرنس ہے یہ پلوٹ ایک کنال پر مجتمل ہے اور اس پلوٹ کی جو ڈائمیشنز ہیں وہ ففٹی بائی نائنٹی ہے پچاس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور اسی طریقے سے نائنٹی فٹ اس پلوٹ کی لمبائی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے ذاتی گھروں سے نوازے آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں اندر سے بھی آپ کو فل لیٹیل سے گھر وزٹ کراتے ہیں اندر یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی گراج ایریا ہے جس میں تقریباً تین سے چار بڑی گاڑیاں باسانی پار کر سکتے ہیں گیریج میں وال پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ خوبصورت وال ڈیزائن ہے جہاں پہ اٹفیشل گراس ہے اور سائٹ گلی ہے بلکہ سامنے خوبصورت مزائک ووک ہے جس میں الحمدللہ رب العالمین لکھا گیا ہے اور یہ اندر والی سائٹ سے بھی فرنٹ الیویشن کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ انر کوڈیارڈ ہے جہاں پہ ارگینک گراس ہے خوبصورت یہاں پہ پارم ٹریز ہیں بلکہ سامنے وال پہ دیکھتے ہیں تو اٹفیشل گراس کے ساتھ خوبصورتی سے کام کیا گیا ہے اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ لوبی کی خوبصورت انٹرنس ہے تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں گھر کے اندر اندر یہ جی ڈبل ہائٹس پہ خوبصورت لوبی ہے گھر میں انٹر ہوتے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ اور ڈائننگ ہے بلکہ سامنے آپ کا ٹیوی لانچ ایریہ ہے اور اسی طریقے سے لیوٹ سائٹ پہ پورٹر روم ہے اور یہ جی ڈبل ہائٹس کے اوپر خوبصورت لوبی ہے لوبی میں اوپر آپ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں خوبصورت فانوس ہے اور اوپر جانے کے لیے یہ خوبصورت سٹیئرز ہیں یہی سے اوپر والے پورشن کو بلکل سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو یہ خوبصورت وال ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیئرز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ خوبصورتی کے ساتھ کام کیا گیا ہے قوالیٹی کے اوپر کسی حوالے سے کوئی کمپرمائز نہیں ہے سمی فنش یہ گھر ہے ڈی اچھے فیسکش لاہور کی کافی اچھی اور پرائم لوکیشن بنتی ہے اس گھر کی یہ جی ڈرائنگ اور ڈائننگ ہے ڈرائنگ روم میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ونڈو ہے باہر یہاں سے آپ لون کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ سامنے خوبصورت والل لیزائن ہے جہاں پہ فائر پلیس ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کا ڈائننگ ایریہ ہے ڈائننگ کے جو کنیکشن ہے وہ بلکہ سامنے کچن کے ساتھ بھی ہے اور اسی طریقے سے ڈبل ہائٹس لوبی کے ساتھ بھی ہے اور ڈرائنگ ڈائننگ میں نیچے کر دیکھتے ہیں یہ خوبصورت فڈن فلور ہے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو یہ ڈرائنگ روم میں خوبصورت سیلنگ ریزائن ہے فانوس ہے اس سائیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائننگ میں خوبصورت سیلنگ ریزائن ہے فانوس ہے آپ کو اس انگل سے بھی فلیو کروا دوں بلکل سامنے کچن کے ایکسیس ہے اور بلکل اس کے ساتھ ہی ڈائننگ کے جو کنیکشن ہے وہ لوبی کے ساتھ ہے اور یہ اس سائیڈ پہ یہ ڈرائنگ روم کا کنیکشن لوبی کے ساتھ ہے باہر یہاں سے لون کا خوبصورت نظارہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں باہر ڈبل ہائٹس لوبی کی طرف اور یہاں سے ٹیوی لانچ ایریا ہے ٹیوی لانچ میں یہ رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کچن ہے اور کچن کے ساتھ بلکل سامنے گراؤنڈ فلور کے دو ماسٹر بیڈ رومز ہیں اور یہ جی گراؤنڈ فلور کا ٹیوی لانچ ایریا ہے ٹیوی لانچ میں بلکل سامنے میڈیا وال کے لیے سپیس ہے خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں وال ڈیزائن ہے اور اسی طریقے سے ونڈو ہے باہر سائیڈ گلی پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وال پہ خوبصورتی سے کام کیا گیا ہے اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ وال پہ خوبصورت گلاس وک ہے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو یہ جی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے فانوس ہے اور نیچے خوبصورت ٹائل وک ہے دو فٹ چار فٹ یہاں پہ ٹائلز کا کام ہے بلکل سامنے دو بیڈ رومز ہیں اور اس سائیڈ پہ یہ کچن ہے کچن کا آپ کو یہاں سے ذرا فلیو کروا دوں یہ رائٹ سائیڈ پہ لوبی ایریا ہے درمیان میں کچن ہے اور میرے لیف سائیڈ پہ گراؤنڈ فلور کے دو بیڈ رومز ہیں تو آئیے جی چلتے ہیں کچن کے اندر یہ جی گراؤنڈ فلور کا مسل کچن ہے خوبصورت انداز سے کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے کلاسک لک دی گئی ہے کچن کو بلیک ٹیم کے ساتھ اور اسی طریقے سے بلکل سامنے کچن کے ساتھ دوسرا سرویس کچن ہے اور اس سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو کچن کا جو کنیکشن ہے وہ ڈرائنگ اور ڈائننگ کے ساتھ ہے ڈرائنگ ڈائننگ کا آپ فل یو کر چکے ہیں یہ کچن والی سائیڈ سے بھی آپ کو فل یو کروا رہا ہوں تو آئیے چلتے ہیں پھر سے کچن کی طرف کچن میں یہاں پہ ڈبل ڈور فریج ہے مایکرو ویو وون ہے کافی ساری آپ کو کچن میں اسیسریز انسٹالڈ ملیاتی ہیں اس سائیڈ سے بھی آپ کچن کا فل یو کر سکتے ہیں کچن میں اوپر یہ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اور اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی سرویس کچن ہے جس کے کنیکشن باہر سائیڈ گلی کے ساتھ ہے ملازمین کے استعمال کے لیے یہ کافی اچھی اور بہترین آپشن ہے ملازمین کے لیے نیچے سرونٹ کورٹرز بھی ہیں جو کہ بیک سائیڈ سے رستہ ہے جن کا یہ جی ہم پھر سے آگے باہر ٹیوی لانچ کی طرف اور یہاں پہ گراؤنڈ فلور کے دو ماسٹر بیڈرومز ہیں ایک یہ رائٹ سائیڈ پہ اور اسی طریقے سے ایک یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ جی گراؤنڈ فلور کا ماسٹر بیڈروم ہے اس بیڈروم میں بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت وال ڈیزائن ہے جہاں پہ 3D وال پہ پہ ہوا کے کولمز ہیں اور اسی طریقے سے ونڈو ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس بیڈروم کے لیے اٹیج وارش روم ہے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے فانوس ہے سیلنگ فینز ہیں اور اس بیڈروم میں نیچے یہ جرمن پنین فلور ہے آپ کو اس سائیڈ سے بھی ذرا بیڈروم کو فل یو کروا دوں بغیر کٹنگ کی ہماری ویڈیو ہوتی ہے ونڈو میں تاکہ آپ کو فلور پلین سمجھنے میں سانی ہو یہ جی اٹیج وارش روم ہے اور اسی طریقے سے اس سائیڈ سے بھی آپ بیڈروم کا فل یو کر سکتے ہیں تو آئیے جی آپ کو لیے چلتے ہیں اٹیج وارش روم کی طرف یہ جی اس بیڈروم کا وارش روم ہے وارش روم میں یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی جکوزی ہے اور بالکل سامنے بیسن ایریا ہے شاوہ کے بند ہے کموڈ کے بند ہے اور اس سائیڈ پہ یہ وارڈروبز ہیں اس بیڈروم کے لیے اور وارش روم میں بھی نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ٹوٹلی آپ کو امپورٹر ٹائلز کا کام مل جاتا ہے یہ جکوزی آپ کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں ایک سٹیپ دوسرا سٹیپ ہے اور پھر یہ جکوزی ہے وارڈز پہ خوبصورہ ٹائل ووک ہے اوپر یہ سیلنگ ڈیزائن ہے فانوس ہے اور یہ جے بیسن ایریا ہے بیسن ایریا بھی آپ کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ یہ شاوہ کے بند ہے رین شاوہ کے ساتھ اور یہ کموڈ ہے جو کہ مکمل والز پہ یہ خوبصورت اب ٹائلز کا کام دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو لیے چلتے ہیں باہر پھر سے بیڈروم کی طرف اور یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں گراؤن فلور کے دوسرے ماسٹر بیڈروم کی طرف یہ جی گراؤن فلور کے دوسرا بیڈ ہے اس میں یہ میڈیا وال ہے خوبصورت گلاس ووک ہے اٹیچ واش روم ہے ائر کنڈیشن ہے بالکل سامنے جی ونڈو ہے اور اس سائیڈ پہ یہ خوبصورت بیڈ وال ہے جہاں پہ وال پوشش کی گئی ہے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو اس بیڈروم میں یہ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے نیچے دو فٹ چار فٹ ٹائل ووک ہے اور یہ جی اٹیچ واش روم ہے واش روم میں یہ بیسن ایریا ہے اور شاوہ کیبن ہے بالکل سامنے کموڈ ایریا ہے اور یہاں پہ یہ وارڈروبز ہیں اس بیڈروم کے لیے اس گھر کی جو لکیشن ہے وہ ڈی ایچ ایف ایسکش لاہور کے کافی اچھی اور پرائیم لکیشن ہے اور اس گھر کی جو پرائیس ہے وہ ساڑھے تیرہ کروڑ ہے ساڑھے تیرہ کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے پرائیس نگوشیابل ہے اگر آپ اس گھر میں ٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آکے وزٹ کر سکتے ہیں گراون فلور فل لیٹیل سے آپ وزٹ کر چکے ہیں یہ جی ڈبل ہائٹس پہ خوبصورت لوبی ہے لوبی میں اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو خوبصورت وہی سیلنگ ڈیزائن ہے فانوس ہے یہ خوبصورت وال ڈیزائن ہے اور یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں اوپر فرس فلور پہ جہاں پہ تین ماسٹر بیڈرومز ہیں ٹیوی لاؤنج ہے کچن ہے اور بہترین آپ کو بڑا ٹیرس ایریا ملی آتا ہے یہ جی ہم آگے ہیں فرس فلور پہ یہاں سے آپ کو لوبی کے ذرا فل یو کروا دوں یہ جی خوبصورت ڈبل ہائٹڈ لوبی ہے یہاں پہ تو بلکل سامنے فرنٹ والا بیڈروم ہے اور درمیان میں ٹیرس ایریا ہے بیک سائیڈ پہ دو بیڈرومز ہیں اور یہ اوپر فرس فلور کا ٹیوی لاؤنج ایریا ہے ٹیوی لاؤنج میں اوپر یہ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے فانوس ہے نیچے گھر دیکھتے ہیں تو دو فٹ چار فٹ یہاں پہ ٹائل ووک ہے بلکل سامنے وہی آپ نے سامنے دو بیڈرومز ہیں اور یہ اوپر فرس فلور کے لیے بہترین بڑا اور اوپن کچن ہے مزید آگے دیکھتے ہیں تو یہ باہر آپ کا ٹیرس ایریا ہے جہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں اوپن میں چائے کافی یہاں پہ آپ انجوائی کر سکتے ہیں والز بگر دیکھتے ہیں تو خوبصورت سٹون وک ہے اوٹفیشل گراس ہے اور نیچے وہی اوٹفیشل گراس ہے خوبصورت یہاں پہ ٹائل ووک ہے یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں وہ ٹی وی لانچ کے ساتھ ایکسیس ہے اور یہ ڈبل ہائٹس لوبی کے ساتھ ہے یہ فرنٹ والا بیڈ ہے اور یہ درمیان میں وہی لوبی ایریا ہے یہ جی فرنٹ والا بیڈ ہے یہ جی خوبصورت بیڈ کا ڈیزائن ہے اس سائیڈ پہ یہ بیڈ وال ہے گلاس ووک ہے وال پوشش ہے اوپر سلنگ ڈیزائن ہے فانوس ہے نیچے جرمن وڈان فلور ہے فرنٹ پہ بیلکنی ہے اور اس سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ جی ٹیچ وارش روم ہے وارش روم میں یہ بیسن ایریا ہے ڈبل وینیٹیز ہیں شاوکی بن ہے کموڈ ایریا ہے اور یہ جی جکوزی ہے اور اس سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ جی وارڈ روم ایریا ہے یہ جکوزی اب کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے بھی اب بیڈ روم کا فل یو کر سکتے ہیں ساڑھے تیرہ کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے پرائس نگوشیابل ہے اگر آپ اس گھر میں انفرسٹڈ ہیں تو اب ہمارے دیگے نمبر پر رابطہ کیجئے گا آکے اس گھر کو وزڈ کیجئے گا یہ وہی کچن آپ دیکھ چکے ہیں یہ آمنے سامنے دو بیڈ رومز ہیں یہ جی پرولے پورسن کا دوسرا بیڈ ہے اس میں بالکل سامنے خوبصورت بیڈ وال ہے وال پوشش ہے اوپر یہ سیلنگ ڈیزائن ہے سیلنگ فین ہے جیچہ یہ خوبصورت ٹائل ووک ہے اس سائٹ پر دیکھتے ہیں تو یہ جی اٹیچ واش روم ہے واش روم میں یہ بیسن ایریا ہے اور اسی طریقے سے شاوہ کیبن ہے اور یہ جی کموڈ ہے اور یہ وارڈ رومز ہیں ساڑھے تیرہ کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس گھر میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ آکے وزٹ کر سکتے ہیں ڈی ایچ اے فیسکس لاہور کی کافی اچھی اور پرائم لوکیشن بنتی ہے اس گھر کی اور ہمیشہ کی طرح لطلہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جن حضرات کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہے لطلہ رزق حلال سے ہم سب کو اپنے زندگی میں اپنے ذاتی گھروں سے نوازے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے خوبصورت گھر کے ساتھ تب تک کے لئے میں نیک دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ